تو بے حسیٰ کی عالم میں پریشانی کے عالم میں لالو نے مدین کے دن ایک ویڈیو منایا اور ویڈیو میں لالو یادب نے کہا کہ اویسی کو پوٹ مت دو یہ اوٹ کاٹے گا تم کسی اور جاوید کو اوٹ اپنا اوٹ دے دو لالو جی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ آپ نے برسوں ایم وائی کا نام لے کر سب کی آنکھوں میں دھول جھکا لالو جی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ آپ نے ایم وائی کا نام لے کر آپ نے ستاپ کو حاصل کر لیا آپ برسوں مکہ منتری بنے پھر آپ نے اپنی پتنی کو مکہ منتری بنایا اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ودایق بنایا اپنی بیٹی کو آپ نے میمبر آف پارلیمنٹ بنایا پھر آپ نے اپنے ایک داماد کو جو تر پردیش کے ہیں ان کو آپ نے سانسط بنایا لالو جی آپ کا دل کب بھرے گا بتائیے یعنی آپ مکہ منتری برسوں رابڈی دیوی مکہ منتری برسوں تک رہی اب آپ کے دونوں بیٹے ودایق بنے ایک ڈپٹی چیف فنسٹر بن گئے اپنی بیٹی کو آپ نے راجیہ سبا بھی جا دیا مگر لالو جی کو ایک بات بڑی تکلیف دیتی ہے کہ اتر پردیش کا سنکیق سماج کا مسلمان اب راجت کی لیڈرشپ کو خبول کرنے تیار نہیں ہے وہ یہ تیہ کر چکا ہے کہ لالو یادب اور ان کا پریوار نے ایم وائی کے نام پر ایک سمیکرن صرف زبانی طور پر لالو نے بنایا اور صرف مسلمانوں کے اوٹ کو حاصل کریا اور اس کے بعد صرف ستہ ان کے بیٹوں کو یا ان کی بیٹی کو دے دیا گیا ابھی بھی وہی ڈراما ہو رہا ہے مگر جب سے امائیم پارٹی آئی ہے ان کے دماغ اپنی جگہ پر آ چکے ہیں اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کل تک تیجسوی یادب کے منچ پر کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا مگر جب سے مندلس پارٹی کو آپ نے اپنا مانا اور مندلس پارٹی کو آپ نے اپنی جماعت کو سمجھا تب سے تیجسوی یادب کو بڑی مجبوری کے ساتھ ایک دو مسلمانوں کو اپنے منچ پر بٹھاتے ہیں پیچھے بٹھاتے ہیں سامنے بٹھاتے نہیں ہیں مگر انشاءاللہ اس پارلیمنٹ کے چناؤں کے بعد ان کو پتا چل جائے گا میری عزتہ اور ماں اور بہنوں سویں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یقینا ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ تیسری مرتبہ دیش کا وزیر آزم پردھان منتری نرندر موڈی نہ بنے اور اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اب آپ بتائیے اکٹر و لیمان جب اپنا الیکشن کیشن گنچ کا لڑ رہے تھے جہاں پر راجت قومی دوار نہیں تھا تو آخر کیا پریشانی ہو گئی لالو کو کہ انہوں نے مدان کے دن ویڈیو بنایا اور یہ کہہ دیا کہ وہ اسی اور کاٹ نہیں آیا ہے یہ ایک بات سامنے آگئی کہ لالو نفرت کرتے ہیں راجت نفرت کرتی ہے تیجسوی نفرت کرتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ عدل سنگکہ سماج مسلمانوں کے سیاسی لیڈرشپ پیدا ہو جائے میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں میرے بھائیوں بہنوں غیور نوجوانوں یاد رکھو تم صرف اوٹ ڈالنے والے بنو گے تو پھر ہم کو غلامی کرنا پڑے گا اگر آپ اوٹ لینے والے بنیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے لوگ آپ کے پاس آ کر اپنی تکلیف کو بیان کریں گے آپ کے پاس لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ ہم سے انصاف کرو تو پھر کبھی نتیش کمار کا انکر بیہار میں عبری ہے میری آپ سے دبن گزاریش ہے کہ آپ اپنا ایک ایک کوٹ ایک تاریخ کے دن پتنگ چھاپ کے نشان پر بٹن دبائیے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر دلی میں ضرورت پڑے گی بھارت کی جنتہ ایسا فیصلہ دے گی کہ تیسری مرتبہ اس دیش کا پدان منتری نرندر موڈی نہ بنے میں آپ کو بتا رہا ہوں وعدہ کر رہا ہوں کہ مائم پارٹی یقیناً پوری کوشش کر کے کسی ایسے شخص کو اس دیش کا پدان منتری بنائے گی جس کا تعلق بی جے پی سی اور نرندر موڈی سے نہ ہو ہم اس خواب سے وعدہ کر رہے ہیں مگر یاد رکھئے مگر یاد رکھئے مگر یاد رکھئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی غلامی کرتے رہیں گے میں لالو یادو اور ان کے پریوار کو اپنا نیتہ نہیں مانتا اس لئے نہیں مانتا ہوں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ان سے زیادہ قابلیت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ان سے زیادہ طاقت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ نمبر میں ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی آبادی میں ان سے زیادہ حق ہے تو جب آپ ہر اعتبار سے آگے ہیں آپ کب تک ان کے پیچھے بھاگیں گے آپ بتائیے کہ راجت نے باویس لوگوں کو ٹکٹ دیا جس میں سے صرف دو مسلمان ہیں بلکہ بتیس ٹکٹ راجت نے اپنے باویس مالے اور سی پی آئی کے لوگوں کو دیا ہے اس میں صرف دو مسلمان ہیں سترہ فیصد مسلمانوں کی بحار میں آبادی ہے اور دو ٹکٹ دیے جاتے ہیں اور گالی کس کو دیتے ہیں اوئی سیک اور اخترالیمان کو کیلو گوٹ کھاٹنے آئے ہیں ارے تم کو صرف دو نظر آئے اور اپنے پریوار سے تم نے دو دو اپنی بیٹیوں کو ٹکٹ دے دیا تم نے دو دو اپنی بیٹیوں کو ٹکٹ دے دیا بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہماری ہو سکتی ہے آپ نے ابھی اخترالیمان کی تخریر میں سنا کہ کتنی نوکریوں سے ہم کو ہاتھ دھونا پڑا ہماری آبادی میں دو کور ہم آبادی میں اور نوکری ہم کو نہیں دی جاتی ہے تو بتاؤ یہ کیسے انصاف ہوگا اگر کاراکاج کی جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں صرف جذباتی نعرے لگانے سے مجھے انصاف مل جائے گا میں اویسی کے اس طبعہ میں آ کر ٹھائر کر ان کی تخریر کو سن کر اگر چلا جاؤں گا تو مجھ سے انصاف ہو جائے گا نہیں میرے دوستو انصاف اس فقط ہوگا میرے بھائی جب آپ اوٹ ڈالیں گے مائم پاٹی کو جب آپ اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے یہ جو لڑائی ہم اور اخترالیمان اور انجنر آفتاب صاحب حیبر صاحب اور ددن پہلوان لڑ رہے ہیں یہ لڑائی آپ کے لئے لڑ رہے ہیں ان نوجوانوں کے لئے لڑ رہے ہیں ان ماسوم بچوں کے لئے لڑ رہے ہیں کیونکہ کہ آنے والا کل آپ کہو گا ہماری زندگی کا بروسہ نہیں کہ کب ہماری زندگی کا سما گل ہو جائے مگر یہ لڑائی تمہاری لڑی جا رہی ہے تاکہ آنے والے کل میں تم کسی کی غلامی نہ کر سکو تم کھڑے ہو کر نیتا بنو تم پارلیمنٹ میں جاؤ تم بیہار کی ویدھان سباہ میں جاؤ اور جا کر اپنے انصاف کی لڑائی لڑو تاکہ آنے والا مستقبل تمہارا ہو سکے بلکہ میں بیہار کے ان تمام حل سنکہ سماج کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کیوں نہیں آپ مکہ منتری بن سکتے بیہار کے آنے والے ویدھان سباہ میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ لالو کو نتیج کو کہ بیہار کا مکہ منتری ایک مسلمان بھی بن سکتا انشاءاللہ ہم کب تک ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے ایم وائی کے نام پر اوٹ تو حاصل کر لیتی ہیں مگر بتائیے آپ ایک ٹرین میں ریلوے پٹیکس ریلوے پولیس کا ایک شخص گولی مارتا ہے ٹرین میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کا تعلق بیہار سے تھا دربنگا کے بادو مدوبنی کہ گاؤں کا رہنے والا زلے کا کوئی راجت کا نیتا جا کر اس مرنے والے کے گھر پر جا کر اس کو پرسان ہی دیتا ہم گئے اجراباد سے گئے رہنے والا بیہار کا تھا راجستان میں رہتا تھا ہم وہاں پر گئے بتائی آپ کب تک یہ نائنصافی کا دور چلتا رہے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم نوکری دے دیں گے ارے بھائی تم نوکری اگر دے رہے ہو تو بتاؤ اتنی بڑی آبادی سماج مسلمانوں کی ہے ہم سے انصاف کیوں نہیں ہوا کتنے سال حکومت تھی اختربھائی راجت کی سترہ سال سترہ سال پندرہ سال راجت کی حکومت تھی پندرہ سال مکہ منتری رالو رابڑی پھر ان کے بیٹے ڈپٹی چیف فینسٹر بتائی آپ کب تک ایسا نائنصافی کا دور چلتا رہے گا ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ اوٹ ایک امانت ہے اس امانت کا صحیح استعمال کریے پہلی تاریخ کو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہی راجت کی سرکار تھی نتیش مکہ منتری تھے تو سیوان میں ایک سات سال کا معصوم بچہ بچے کا نام کیا تھا سات سال کے سیوان کا سات سال کا بچہ ہے آٹھ دن جیل میں رہتا اور آٹھ دن اس کی ماں جیل کے باہر کھڑے رہتی ہے کہ پہلے تو سات سال کے بچے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا اس کی ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ بچہ ہے یہ اٹھارہ سال کا نہیں ہے یہ سولہ سال کا نہیں ہے اس کو چھوڑو اس کو بچوں کے گھر میں رکھو مگر سات دن تیجس ویڈ ٹپٹی چیف فنسٹر تھے سیوان میں بچہ جیل میں رہا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کس نے آواز اٹھائی مندلس اتحاد المسلمین نے اس بچے کے انصاف کے لیے آواز اٹھائی سی ڈابل اے کا سی ڈابل اے کا